اُدھر روس کی سینہ نے یوکرین کی راجدانی کیو میں تاور توڑ حملے کر دیئے روس کی پہجنے وہاں گیارہ بلسٹک اور کروز مسائل نے داگی جس کے بعد سڑک پر اچانک گری مسائل کو دیکھ کر لوگ کام پھٹھے جس کا دل دہلا دینے والا ایک ویڈیو بھی سامنے آئے جس میں یوکرین کے شہر کیو میں سڑک پر دوڑ رہی گاڑیوں کے بیچ ایک مسائل تیزی سے گرتی نظر آئی یہ منظر دیکھنے میں بہتی ڈرامنا تھا اور اس نے وہاں لوگوں کو خوف سے بھر دیا جس کے بعد وہاں زوردار دھماکا ہو گیا اور ٹریفک کے بیچ بھیشن آگ کی لپٹیں اڑتی نظر آئیں حالکہ اس حملے سے کوئی نقصان نہیں ہوا کیونکہ روس کی بلسٹک مسائل سڑک پر چلتی ایک کار کے پاس گری تھی بتایا گیا کہ مسائل کار سے بس کچھ ہی انچ دور گری جس سے وہاں کار میں سوار لوگوں کی جان بچ گئی ازویج برازیل کے پورو راشتپتی کو برشچا چار کے ایک معاملے میں نو سال کی سزا سنائے گئی انہیں برشچا چار اور منی لانڈرنگ کے ایک معاملے میں دوشی پائے گیا جو عارف ان پر سال دوہزار دس میں لگے تھے جب وہ سانسط تھے معاملہ سامنے آنے کے قریب تیرہ سال بعد برازیل کے پورو راشتپتی فرناندو کولرڈ میلو کو آٹھ سال دس مہینے کی سزا سنائے گئی اصل میں ان پر ایک کمپنی سے چالیس لاکھ ڈالر یعنی بھارتی روپےوں میں قریب بتیس کروڑ کی رشوت لینے کا آروف تب لگا تھا جب وہ سال دوہزار دس سے دوہزار چودہ تک سانسط تھے اور اس وقت بھی ان کی سرکار پر برشچا چار کے گمبھیر آروف لگے تھے لیکن راشتپتی کو پت سے ہٹانے کے لیے اپنائی جانے والی پرکریہ یعنی مہابیوگ سے بچنے کے لیے انہوں نے خود ہی استیفہ دے دیا تھا ادھر بیہار کے بغہ میں ایک سرکاری سکول میں مڈے میل کھانے سے اسی بچے بیمار پڑ گئے مڈے میل کھانے کے بعد ان بچوں کو پیٹ درد اور اُلٹی کی شکایت ہونے لگی جس کے بعد انہیں تورنت ایمبلن سے اسپطال لے جائے گیا لیکن آروف ہے کہ اسپطال میں بیڈ کی کمی کی وجہ سے ایک بیڈ پر چار چار بچوں کا علاج کیا گیا حالکہ جیسے ہی اس کی جانکاری بچوں کے پریوار والوں کو ملی وہ اسپطال پہنچ گئے جس کے بعد انہوں نے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا بچوں کے پریوار والوں نے آروف لگایا کہ بچوں کو جو کھانا پروسا گیا اس میں دوا ملائے گئی تھی جس کی وجہ سے بچے بیمار پڑ گئے بتایا گیا کہ ایک انجیو کی اور سے بچوں کو کھانا کھلایا گیا تھا وہی شکایت ملنے کے بعد پولیس ماملے کی چانچ میں جھوٹ گئی ادھر امریکہ کو ڈیفالٹر ہونے سے بچانے کے لیے وہاں کی سنسط کے نچلے سدن نے ڈیٹ سیلنگ بل پاس کر دیا اس سے امریکہ ایک جنوری دوزار پچیس تک بازار سے بینا کسی دکت کے پیسہ اٹھا سکے گا حالانکہ امریکہ کو آرتک سنکٹ سے دور رکھنے کا بس پہلا ہی پڑا ہے لیکن خطرہ بھی ٹیلا نہیں ہے کیونکہ سوموار سے پہلے اس بل کو قانون کی شکل لینی ہوگی اور قانون بننے کے لیے اس بل کو امریکی سنسط کے اوپری سدن سینٹ سے پاس کروانا ہوگا اور پھر اس پر راشت پتی جو بائیڈن کے دستقات ہوں گے اگر سوموار سے پہلے یہ سب نہیں ہو پایا تو امریکہ نہ تو بازار سے قرض لے پائے گا اور نہیں اپنا پرانا قرض ٹائم پر اور پوری طرح چکا پائے گا کیونکہ پانچ جون وہ تاریخ ہے جب اس کے خزانے میں اتنا پیسہ ہی نہیں بچے گا دنیا کی سب سے بڑی ارتفعوستہ امریکہ پر اکتیس لاکھ چالیس ہزار کروڑ ڈالر یعنی بھارتی روپوں میں لگ بھگ دھائی ہزار لاکھ کروڑ روپے کا قرض ہے اور اگر اتنا پیسہ ڈوبا تو پوری دنیا ڈوب جائے گی امریکہ کے پاس وقت بہت کم ہے اور سینٹ میں ایک سانسد بھی بلکو لٹکا سکتا ہے اس بیچ امریکہ اور چین کے بیچ تناو کا اثر سنگاپور میں ہونے والی 49 دیشوں کی ایشیا سرکشا بیٹھک پر پڑ سکتا ہے کیونکہ چین نے اس بیٹھک میں امریکی سرکشا منتری سے ملنے سے انکار کر دیا جس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ چین امریکہ کو پھوٹی آنکھ سے بھی دیکھنا نہیں پسند کر رہا ایشیا سرکشا بیٹھک میں 49 دیشوں کے پرتندی شامل ہوں گے لیکن اب جب چین نے اس بیٹھک سے پہلے ہی امریکہ کو اپنے ارادے ساف کر دیئے تو اس بات کی آشنکہ جتائی جارہی ہے کہ امریکہ بھی اس بیٹھک میں چین کو گھیرنے کی تیاری کر سکتا ہے پششیمی میڈیا کے مطابق اس بیٹھک میں یکرین جنگ چین اور تائیوان کے بیچ تناب کا مددہ سب سے ٹاپ پر رہے گا اتنا ہی نہیں دکشن چین ساغر میں چین کی بڑھتی دادا گیری کا بھی مددہ بیٹھک میں اٹھ سکتا ہے بتائی جارہا ہے کہ اسی لیے چین ابھی سے آگ ببولہ اٹھا ہے